اسلام علیکم آج کی کلاس میں ہم جو سبجیکٹ دسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا the court fees act 1870 court fees act 1870 جو ہے یہ ساتھوں ایکٹ ہے 1870 کا اور یہاں پہ گیارہ مارچ 1870 لکھا ہے یہ اس کی date of creation ہو سکتی ہے لیکن جو date of enforcement ہے اس کی وہ جو section number one ہے ہم جب پڑھیں گے تو date of enforcement اس کی وہاں لکھی ہوئی ہے جو کہ first April 1870 ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس ایکٹ کا purpose کیا ہے بنانے کا مقصد کیا ہے اس کا تو main اس کے جو purpose یا object ہیں وہ دو ہیں ایک تو revenue generate کرنا government کے لیے چاہے وہ provincial government ہے یا پھر وہ جو ہے federal government ہے اور جو دوسرا اس کا مقصد ہے litigation کو کم کرنا court fees pay کرنے کی جو restriction یا پھر جو requirement یہاں پہ لگائی گئی ہے اس کا مقصد basicly ہے کہ جو جھوٹے مقدمے فائل کیے جاتے ہیں ان میں جو بھی مدعی ایسا کوئی بھی suit فائل کرے گا یا application فائل کرے گا تو اس کے اس کے دماغ میں یہ چیز موجود ہوگی کہ جو رقم اس نے pay کرنی ہے court fees کی مد میں اگر تو اس کا فیصلہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ رقم واپس نہیں دی جائے گی تو رقم اس کی ضائع ہونے کا ریشہ ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو جھوٹے cases ہیں وہ فائل کرنے کی جو ریشو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو دو اس کے main purpose ہیں ایک تو سیکیور کرنا revenue government کے لیے اور دوسرا litigation کو غیر ضروری litigation جو ہے اس کو کم کرنا basically court fees ایک جو ہے یہ دو طرح کا ہے ایک جس کو ہم ایڈ والرم کہتے ہیں ایڈ والرم وہ قسم ہے جو مقرر شدہ ہوتی ہے اور یہ مقرر شدہ کہاں پہ ہوگی یہ مقرر شدہ ہوتی ہے جو اس ایکٹ کے پیچھے ہمارے پاس schedule دیئے گئے ہیں ان schedule میں بتا دیا گیا ہے کس suit پہ کس application یا appeal پر اس کی کتنی مالیت ہوگی اور اس مالیت کو calculate کر کے اس کی اوپر کتنی رقم نکالی جائے گی جس پر اور اور کتنی رقم جو ہے وہ court fee صدا کرنا پڑے گا دوسری اس کی جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں a tentative valuation tentative valuation کیا ہے جو مدعی خود تائین کرتا ہے مثال کے طور پر ایسے cases جہاں پہ court fee جیسے جو schedule میں موجود نہیں ہیں ایڈ والرم تو وہ ہے نا پہلی قسم جو ہم نے ابھی ڈسکس کی جو schedule میں موجود ہے لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں schedule میں موجود نہیں ہیں اور possible نہیں ہے یا مشکل ہے کہ اس میں جو court fee sales کو calculate کیا جائے تو پھر وہ مدعی کی دانست پر چھوڑ دیا جاتا ہے مدعی جو ہے وہ خود اپنے اندازے سے اس کو وہ متعین کر لیتا ہے تو دو طرح کی court fees ہیں دو قسمیں ہیں اس کی ایڈ والرم جو مقرر شدہ ہے جو کہ ہمارے پیچھے schedules دیے گئے ہیں اس ایکٹ کے وہاں پر اور دوسری ہے tentative valuation جو مدعی خود جس کا تائین کرتا ہے جہاں تک court fees کا تعلق ہے کہ court fees کس رقم پر لی جائے گی تو court fees جو ہے ایک تو یہ آپ نوٹ کر لیں court fees is leviable on some which can be a certain with certainty but not on those which cannot یعنی جو رقم calculate کی جا سکتی ہے اور اس پہ پتہ ہے value جو بھی اس suit کی ہوگی جو اس کی مالیت ہوگی سبجیکٹ میٹر کی مالیت کے مطابق ہی ہم court fees لگاتے ہیں تو اس کی جو مالیت determine ہو جائے گی یا determine able ہوگی اسی کے اوپر court fees لگے گا اور دوسرا یہ کہ اگر تو اس رقم کی اوپر کسی طرح کا کوئی interest بھی ہے تو interest کے اوپر بھی court fees لگے گا جس دن suit file کیا جائے گا اس دن تک جو بھی اس اصل رقم کی اوپر interest بنتا ہوگا اس interest کی رقم پر بھی court fees دینا پڑے گا تو دو طرح کی sum ایک تو determinable جو سبجیکٹ میٹر کی جو بھی value ہوگی جو determinable ہے جس کو determine کیا جا سکتا ہے ایک تو اس پہ لگے گا اور دوسرا اگر اس کی اوپر کوئی interest بھی بنتا ہے تو اس interest کی رقم پر بھی جو court fees ہے وہ لگے گا آگے چلنے سے پہلے ابھی کیونکہ schedule کا ذکر آیا تھا تو ہم لوگ schedule کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ schedule ہے کیا اسی act کے پیچھے ہمارے پاس schedule موجود ہیں اس schedule کے تین column ہیں سب سے پہلے column جو ہے جس میں number کی heading موجود ہے اس میں وہ plant یا written statements یا پھر جو بھی application وغیرہ file کی جائے گی appeal file کی جائے گی اس کا ذکر ہے کہ کس appeal یا کونسا plant دوسرے number پہ amount یا value ہے اس subject matter کی جو total اس کی value ہوگی ایک suit file کرنا ہے ہم نے مثال کے طور پر money suit file کرنا ہے اور 20 لاکھ کی رقم واپس لینے ہے تو دوسرا column جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو suit file کیا گیا ہے اس کی جو value ہے اگر وہ اتنی ہوگی اور ساتھی تیسری column میں بتا دیا گیا ہے یہ دوسرے column کے مطابق جو value نکالی گئی ہے اس پر calculation جب کی گئی تو پھر اتنے پیسے یا اتنے روپے code fees اس کے اوپر لگے گا اس کو مزید detail میں جو ہے وہ discuss کر لیتے ہیں کہ code fees لگتا کیسے ہے اور کتنی رقم جو subject matter کی جو بھی value ہوگی اس پر ہم کس طرح سے code fees لگاتے ہیں تو subject matter کی جو total رقم ہوگی اگر تو وہ پچیس ہزار تک ہے پچیس ہزار تک اگر کسی subject matter کی value ہے تو اس پر کوئی code fees نہیں لگے گا لیکن اگر پچیس ہزار سے value بڑھ جاتی ہے تو پھر اس پر code fees ہدا کرنا پڑے گا اور اس پر بھی دو طرح کا جو ہے وہ دو طرح سے calculation کی جاتی ہے پچیس ہزار سے amount اگر بڑھ جاتی ہے اور دو لاکھ رپے تک ہے یعنی پچیس ہزار سے لے کے دو لاکھ رپے تک ہے تو پھر اس کے اوپر سیونٹ پرسنٹ کے حساب سے ساڑھ سات پرسنٹ کے حساب سے code fees پے کرنا پڑے گا اور اگر رقم دو لاکھ سے بڑھ جاتی ہے چاہے وہ جتنی بھی ہو دو لاکھ سے اوپر جتنی بھی amount ہوگی جو value ہوگی اس subject matter کی اس پر پندرہ ہزار code fees لگے گا تو تین چیزیں ہیں ایک دفعہ پھر میں repeat کر دیتی ہوں اگر تو subject matter کی total value 25000 ہے تو پھر اس پر کوئی code fees نہیں لگے گا اور اگر پچیس ہزار سے بڑھ کے دو لاکھ رپے تک ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے ساڑھ سات پرسنٹ کے حساب سے اس پر code fees لگے گا اور اگر دو لاکھ سے بھی value بڑھ جاتی ہے دو لاکھ سے اوپر چاہے جتنی مرضی amount ہو تو پھر اس کی اوپر پندرہ ہزار کا code fees لگے گا اب چلتے ہم اپنے section number one پہ section number one جو ہے اس میں سب سے پہلے short title اس کا act کا پورا نام this act may be called the code fees act 1870 دوسرے number پہ extent of act ہے it extends to the whole of Pakistan پورے پاکستان میں جتنی بھی litigation ہوگی اس میں جتنے بھی وصورت applications applications اور appealے وغیرہ ہوں گی جو file کی رہیں گی ان کے اوپر جو ان کے subject matter کے حساب سے code fees لگے گا وہ پورے پاکستان میں جو file ہوں گے وہ اس کے according لگے گا تیسرے number پہ ہے commencement of fact it shall come into force on the first day of April 1870 اس کی جو enforcement یعنی اس جو ہے یہ یکم اپریل اٹھارہ سو ستر سے ہوا تھا اوپر گیارہ مارچ جو ہے یہ بن کے جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے اس کا جو ڈیٹ اس کے پاس ہونے کی ہے وہ گیارہ مارچ اٹھارہ سو ستر ہے لیکن اس کا جو اطلاق ہے وہ یکم اپریل سے ہوا تھا ہمارا جو next section ہے وہ ہے 1A 1A definition of appropriate government appropriate government کی definition یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ appropriate government ہے کیا in this act the appropriate government means in relation to fees or stamps relating to documents presented or to be presented before any officer serving under the federal government that government and in relation to any other fees or stamps the provincial government appropriate government یعنی اگر تو جو application file کی جا رہی ہے اگر اس کا تعلق provincial government کے کسی institute سے ہے تو پھر اس کے لیے جو fees pay کی جائے گی وہ provincial government کے کھاتے میں جائے گی اور اگر اس کا تعلق کسی federal institute سے ہے تو پھر وہ federal institute اور federal institute اپنے بقائدہ officers جو ہیں وہ appoint کرے گی اس طرح سے provincial government جو ہے اس کی example میں آپ کو دیتے ہیں جیسے union council میں اگر ہم نے کوئی application دینی ہوتی ہے کوئی document اگر inspect کرنا ہے تو ہم ایک application دیتے ہیں اور اس کی اوپر fees بقائدہ pay کی جاتی ہے کیونکہ آپ نے family court act میں بھی پڑا ہے کہ آپ fees دینے کے بعد کسی document کی copy لے سکتے ہیں یا document inspect کر سکتے ہیں تو union council کا جو ادارہ ہے یہ سبائی government کا ادارہ ہے تو سبائی government کے تحت جب union council میں application solution دی جائے گی تو وہاں پہ جو union council میں نمائندہ بیٹھا ہوگا وہ provincial government کا officer کہلائے گا جس government کے officer کے سامنے document پیش کرنا ہوتا ہے اور اس کو fees pay کرنی ہوتی ہے وہ چاہے تو provincial government کا یا پھر وہ federal government کا ہو سکتا ہے next ہے ہمارا chapter number 2 chapter number 2 جو ہے یہ fees in the high court high court میں جو بھی جو ہے وہ applications suit یا پھر جو چیز پہ فائل کی جائے گی چاہے وہ writ ہے اس کے اوپر fees لگے گی یا نہیں لگے گی اور اگر لگے گی تو کس طرح سے لگے گی section number 3 ہم پڑھ لیتے ہیں levy of fees in the high court on their original sites levy جو fees ادا کرنی ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ اس کے meaning میں آئے گی اس کے بعد original sites کی بات بھی گئی ہے original sites کونسی ہے جو high court کی original jurisdiction ہوتی ہے original jurisdiction میں اگر کوئی suit فائل کیا جانا ہے تو اس کی اوپر fees پہ کی جائے گی the fee payable for the time being to the clerks and officers other than the sheriffs and attorneys of the high court sheriffs and attorney police or wakil نکال کے کیونکہ آپ نے جو court fees pay کرنا ہوتا ہے وہ fees نہ تو آپ وکیل کو pay کرتے ہیں نہ ہی کسی police officer کو pay کرتے ہیں وہ pay کہاں کرنی ہے clerks and officers of the high court high court کی یہاں پہ کیونکہ بات ہو رہی ہے high court میں اگر آپ نے پہ read file کرنی ہے تو جو fees دینی پڑے گی وہ clerks and officers of the high court کے جو بھی appoint کیے ہوں گے ان کو دینی پڑے گی اور charge able in each of such courts under number 11 of the first and the number 7 12 14 20 and 21 of the second schedule to this act annex shall be collected in the manner here in after appearing اب جو second proviso ہے اس کی اس میں charge able in each of such courts under number 11 of the first یہ ہم کیونکہ in after appearing یعنی section 7 جو ہمارا main section اس میں بتایا گیا calculation کی طرح سے کی جائے گی اور اس کے علاوہ بھی اگر باقی کوئی اور section ہوں گے جس میں calculation کا manner دیا گیا ہے تو اس کے مطابق جو ہے ہائی کورٹ میں جو بھی چیز فائل کرنی ہے اس کے سبجیکٹ میٹر کی ویلی ہوگی اس کے مطابق court fees کی calculation کی جائے گی section 7 یا اور بھی کوئی section موجود ہے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں section number 4 پہ fees on documents filed etc in high courts in their extraordinary jurisdiction اوپر ہم نے بات کی ہے original sites یعنی اس کی original jurisdiction ایسے cases جو direct high court میں ہی فائل کیا جا سکتے تھے high court کی آپ کو پتہ ہے تین طرح کی jurisdiction ہوتی ہے ایک تو original jurisdiction ہے دوسرے نمبر پہ applet jurisdiction جس کو ہم کہتے ہیں جس میں appealیں اور revience آ جاتی ہیں اگر کسی case کو transfer کرنا ہو یا withdraw کرنا ہو یا پھر انگامی طور پہ جو بھی emergency proceedings ہوں گی اس میں جو ہے وہ extraordinary jurisdiction کہلاتی ہے اور تیسرے نمبر پہ جو ہے constitutional jurisdiction یہ تین طرح کی jurisdictions ہیں high court کی نمبر 3 میں ہم نے ان cases کی بات کی جو original jurisdiction میں فائل کیے جا سکتے ہیں تو section نمبر 4 جو ہے اس میں بات ہو رہی ہے extraordinary jurisdiction یعنی appeals revience یا پھر جو partitions وغیرہ فائل کی جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے section 4 میں no document of any of the kinds specified in the first or second schedule to this act annexed as chargeable with fees shall be filed یعنی وہ تمام documents جو کہ high court میں پیش کیے جا سکتے ہیں اور ان کا ذکر first second schedule میں دے دیا گیا ہے اور ان کی اوپل fees بھی charge کی جائے گی shall be filed exhibited or recorded اب یہاں پہ shall be filed exhibited or recorded جو لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن اس کو آپ سب سے پہلے جہاں سے یہ section شروع ہے وہاں پہ لیکن no document of any of the kinds shall be filed exhibited or recorded in all shall be received or punished by any of the high courts in any case coming before such court such court کا مطلب high court ہی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ in the exercise of its extraordinary original civil jurisdiction اور in the exercise of its extraordinary original criminal jurisdiction civil یا criminal matters میں اگر کوئی writ file کرنی ہے high court میں یا کوئی document file کرنا ہے اور اس کے مطابق کوئی court fees بھی pay کرنی ہے اور جس کا ذکر second or first schedule میں دیا گیا ہے تو جب تک اس کے اوپر fees pay نہیں کی جائے گی وہ document نہ تو file کیا جا سکے گا نہ ہی اس کو exhibit کیا جا سکتا ہے یعنی record کا حصہ بھی نہیں اس کو بنایا جا سکے گا نہ اس کو receive کیا جا سکے گا اور نہ ہی اس کو file کا حصہ بنا کے آگے کسی دوسری party کو فنش کیا جا سکتا ہے تو کوئی بھی document جس پہ court fees لگنا ضروری ہے اس پہ court fees لگے گا otherwise وہ نہ تو file کیا جا سکے گا دوسرے نمبر پہ in there appellate jurisdiction appellate jurisdiction کی بات کریں in the exercise of its jurisdiction as regards appeal from the judgments from the judgments اب یہاں پہ specifically جو ہے وہ لکھی گئی ہے other than judgments passed in the exercise of the ordinary original civil jurisdiction of the court of one or more judges of the set court or of our division court یہاں بات کی گئی ہے appeal کی جو high court کی jurisdiction judgment جو ہوگی اس کے اگر کوئی خلاف appeal کی جانی ہے تو یعنی high court کی کسی judgment چاہے کسی ایک judge نے پاس کی ہے چاہے دو judge's نے پاس کی ہے یا division court division court کونسی ہوگی یہ high court کے برابر ہوگی ایک جو main ہمارا high court اور لاہور high court جس کو ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ مختلف divisions level پہ اگر کوئی high court establish کی گئی ہے تو وہ بھی اس میں آ جائے گی اگر کسی high court نے کوئی judgment پاس کی ہے تو اس judgment کے خلاف جب appeal فائل کی جائے گی اس appeal پر جو بھی اس کی جو value ہوگی اس کے مطابع court fees ہوگا وہ pay کرنا پڑے گا number three as courts of reference and revient and in the exercise of its jurisdiction as regards appeals from the courts subject to its superintendents یعنی جو high court کی جو ماتحت عدالتیں ہوں گی ان کی طرف سے اگر کوئی reference فائل کیا گیا ہے اس reference کے خلاف کوئی revient فائل کی گئی ہے reference کے خلاف revient کی بات ہو رہی ہے اگر فائل کی گئی ہے تو اس کے اوپر بھی court fees لگے گا اور in the exercise of its jurisdiction as a court of reference or revient تو اگر کسی court نے کوئی reference فائل کیا اس کے خلاف اگر کسی party نے revient فائل کرنی ہے تو وہاں court fees لگے گا unless in respect of such document there be paid a fee of an amount not less than that indicated by either of the said schedules as the property for such document اب یہ proviso واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ اوپر جو ہم پڑھ کی آئے ہیں extraordinary jurisdiction میں اگر کوئی writ فائل کی جانی ہے چاہے وہ civil یا criminal matters میں ہو یا پھر دوسرے نمبر پہ اگر کوئی appeal فائل کی جانی ہے high court کی judgment کے خلاف یا پھر اگر subordinate court نے کوئی reference فائل کیا ہے high court میں اور اس reference کے خلاف revient فائل کرنی ہے تو اس revient کی کے لیے بھی court fees pay کرنی پڑے گی اور کتنی یہ last proviso بتا رہی ہے کہ جو first یا second schedule میں جتنی fees لکھی گئی ہے درج کی گئی ہے اتنی fees کم نہیں اس سے کم نہیں nor less than اس سے کم نہیں ہونی چاہیے جتنی fees بتائی گئی ہے اتنی ہی fees جب تک pay نہیں کی جائے گی اوپر جو تینوں ہم نے proceedings پڑی ہیں appeal revient یا پھر writ وغیرہ تب تک فائل نہیں کی جائے گی revient فائل کرنے کے لیے جو fees pay کرنی پڑے گی وہ عمومن جو appeal کی جاتی ہے civil revient میں وہ same ہوگی یعنی جتنی fees appeal میں pay کرتے ہیں اس کے برابر ہی revient کے لیے fees pay کرنے پڑتی ہیں next ہمارا section 5 ہے section 5 جو ہے یہ اس کو پڑھ لیتے ہیں procedure in case of difference as to necessity or amount of fee procedure in case of difference as to necessity or amount of fee یہاں پہ necessity یعنی مطلوبہ رقم جتنی ادا کرنی تھی amount fees لیکن اتنی رقم ادا نہیں کی گئی تو ایسی صورت میں procedure کیا ہوگا when any difference arises between the officer whose duty it is to see that any fee is paid under this chapter اب اتنی line کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کونسے officers jin کو appoint کیا گیا ہوتا ہے یا پھر وہ لوگ جن کو ہم نے court fees pay کرنا ہوتا ہے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو application یا suit file کیا جارہا ہے جو writ file کی جارہی ہے اس کی اوپر کیا کوئی court fees لگتا ہے اور اگر لگتا ہے تو کتنا لگتا ہے اور کیا اس کی اوپر court fees pay بھی کیا گیا ہے یا نہیں تو یہاں پہ یہ جو line ہے یہ صرف ان officers کی بات کرتی ہے and any suitor or attorney suitor or attorney مدعی یا پھر جو اس کا attorney اس کا جو وکیل ہوگا وہ as to the necessity of paying a fee or the amount thereof the question shall when the difference arises in any of the high court be referred to the taxing officer اب یہاں تک بات اتنی ہو رہی ہے کہ وہ مطلوبہ fees جو pay کرنی تھی جو کہ ہم نے جو officer of the court ہے یا جو بھی officer point کیا گیا ہوگا اسے ہم نے pay کرنی ہے لیکن ہوا کیا ہے کہ مطلوبہ رقم کچھ اور ہے لیکن مدعی یا جو وکیل ہے اس نے اس کو غلط calculate کر لیا ہے اپنی دانشت میں یا اس کے مطابق اس کو لگتا تھا کہ کم court fees جو ہے وہ بنتی ہے اب وہ pay ہو جاتی ہے تو difference آ گیا total اس کے اوپر مثال کے طور پر اگر کوئی سوٹ فائل کرنا ہے اور اس کے اوپر 20 لاکھ رپیہ جو اس کی مالیت ہے پندرہ ہزار اس پہ court fees لگنا ہے لیکن مدعی یا پھر جو وکیل ہے وہ غلطی سے دس ہزار لگا دیتا ہے یا چودہ ہزار لگا دیتا ہے اگر چودہ ہزار لگاتا ہے تو اب ایک ہزار کا difference آ گیا یا دس ہزار غلطی سے لگا دی گئی ہے غلط calculation کر کے تو پانچ ہزار کا difference آ گیا تو اب یہاں پہ اس difference کی بات کی جاری ہے اگر ایسا کوئی difference ہے مطلوبہ رقم میں اور ادا کی گئی رقم میں تو یہ matter کس کے پاس ریفر کیا جائے گا taxing official کے پاس whose decision their own shall be final اب taxing official جو بھی اپنا decision دے گا وہ final ہوگا آگے اس کے exception بھی موجود ہے اس section میں accept when the question is in his opinion one of general importance general importance کیا کہ ایک تو یہاں پہ اوپر جو ہم نے پڑا specific matter ہے لیکن اس کے علاوہ overall اگر باقی cases میں بھی اسی طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہے یعنی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ غلط طریقے سے کوئی ایسا manner بتا دیا گیا ہے جس میں غلط طریقے سے calculation ہو رہی ہے اور مطلوبہ court fees پہ نہیں کیا جا رہا تو اس پہ جو decision ہوگا اس کے لئے پھر matter ہوگا وہ high court court کے chief justice کے پاس refer کر دیا جائے گا اور پھر اس کے اوپر generally یا پھر especially جو بھی جس طرح سے بھی high court کا مناسب لگے گا وہ اس کے اوپر decision دے دے گی the chief justice shall declare who shall be taxing official within the meaning of the first paragraph of this section جو taxing officer جس کے اوپر بات کی گئی تھی اس کو جو appoint کرے گی وہ chief justice ہوگا high court کا chief justice اس کو declare کرے گا تو اب یہاں پہ section 5 کا ایک دفعہ پھر میں clear کر دوں کہ ایسی رقم court fees کی مطلوبہ court fees کی رقم جس سے کم ادا کیا گیا ہے وکیل یا پھر مدعی کی دانست میں اس کو calculation کرنے میں کوئی غلطی لگ گئی ہے اور مطلوبہ فیس ادا کرنے سے اس مطلوبہ رقم جو ہے اسے کم ہے court fees تو ایسی صورت میں جو difference ہوگا اس کے لئے matter refer کر دیا جائے گا taxing officer کے پاس taxing officer decide کرے گا کہ اس matter پہ کتنا court fees ادا کرنا پڑے گا اور اگر یہ matter اس طرح کا ہے جو کہ general importance رکھتا ہے یعنی کہ زیادہ تر matter میں اسی طرح کی کوئی جو پریشانی ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر taxing officer نہیں بلکہ یہ matter refer کر دیا جائے گا high court کے chief justice کے پاس اور پھر وہ اس کو جو ہے وہ declare کریں گے next ہمارے پاس chapter number 3 ہے fees other courts and in public officers section number 6 fees on documents filed etc in official courts or in public officers accept in the courts here in before mentioned here in before mentioned یعنی high court کی بات کی جا رہی ہے پہلے جو ہم section 5 اور 4 میں پڑا ہے ہم نے وہ high court کی بات کی جا رہی تھی کہ کون سے matters جو high court میں جو file کیا جائیں گے ان کی اوپر court fees کیسے pay کیا جائے گا اب number 6 جو ہے یہ ماں تحت عدالتوں کی بات ہو گئی ہے high court کے علاوہ جتنی بھی یہاں پہ مفصل courts یا جو public officers مفصل courts ماں تحت عدالتیں جو high court کی ماں تحت ہوں گی ان کو ہم یہاں پہ مفصل courts کا جو ہے انہوں نے expression استعمال کیا ہے اور دوسرے نمبر پہ public offices public offices جتنے بھی جد جیسے یہ union council کا دفتر ہے یا اس کے علاوہ بھی جہاں پر بھی application file کرنے کے لئے fees دینے پڑتی ہے وہ تمام offices accepting the courts here in the fourth mention ٹھیک ہے high court کے علاوہ no document of any of the kind specified as chargeable in the first or second schedule to this act and next shall be filed exhibited or recorded in any court of justice or shall be received or furnished by any public officer نہ تو کسی court میں اور نہ ہی کسی public officer کے پاس وہ document file کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کو exhibit کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس اس کو جو ہے وہ file کا حصہ یا record کا حصہ بنایا جا سکے گا unless in respect of such document there be paid a fee of an amount not less than that indicated indicated سے مراد جو کہ third schedule میں بتا دی گئے ہیں یا پھر third schedule کے علاوہ بھی ہر سال government جو ہے کسی fees سے مطلقہ جو ہے وہ notifications بھی جاری کرتی رہتی ہے کہ کس document پہ یا کس application پہ یا کس اور پہ کس طرح سے fees پہ کی جائے گی اور کتنی پہ کی جائے گی تو indicated سے مراد وہ جو یا تو third اس میں پیچھے schedule میں دے دیا گیا ہے یا پھر اگر government کسی notification کے ذریعے اگر کوئی fees جو ہے وہ declare کرتی ہے تو by either of the set schedules as the proper fee for such document یعنی جب تک اس document پہ fees پہ نہیں کر دی جائے گی تب تک اس document کو نہ file کیا جا سکیں گا نہ اس کو exhibit کیا جائے گا اور نہ ہی اس record کا حصہ بنایا جا سکتا ہے نہ اس کو receive کرے گی کوئی بھی عدالت نہ تو عدالتیں اور نہ ہی public offices آج کی class جو ہے وہ ہم section 6 تک ہی رکھیں گے کیونکہ section 7 جو ہے ایک lengthy section ہے اور اس کو بھی details سے پڑھنے کی ضرورت ہے تو اگلا جو lecture ہوگا وہ مکمل طور پر section 7 کے بارے میں ہی ہوگا تاکہ اس کو ہم details سے پڑھ لیں تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی